یوٹیوب کے اوپر 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہ صحیح طریقے سے اپنا چینل کر پاتے ہیں اور نہ ہی صحیح طریقے سے اس کی سیٹنگز کر پاتے ہیں اور ویریفکیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سٹارٹ میں اپنے ویریفکیشن بھی کرنی ہوتی ہے اپنے چینل کی تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اپنا چینل کرنا ہے اور کس طریقے سے اس چینل کی سیٹنگز کرنی ہے تاکہ آپ کی بنائی ہوئے ویڈیوز آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس کے پاس جائے جس سے آپ کے سبسکرائبرز بھی آئیں گے اور آپ کو بہت زیادہ ویوز بھی ملیں گے اور اگر آپ پرانے چینل کے اوپر کام کریں تو ان کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیں بلکہ آپ ایک نیا ایمیل بنائیں نئے ایمیل کے ساتھ نئے چینل کی سیٹنگز کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر ویڈیوز دالیں اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی کیسے ویوز نہیں آتے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم نے براوزر کو اوپن کر لینا ہے آپ نے یہ سٹیپ غور سے دیکھنا ہے اور یہ کنفرم کرنا ہے کہ جب آپ نے ایمیل بنایا تھا تو کیا آپ نے ان سٹیپس کو فالو کیا تھا تو یہاں پر جیسے ہی ہم براوزر کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہ والے ایمیلز نہیں آئیں گے لیکن ایڈ کا بٹن آپ کو شو ہوگا آپ نے ایڈ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو بلو بٹن میں نظر آئے گا سائن ان تو ہم یہاں پر سائن ان کرتے ہیں ابھی تک ہمارا ایمیل لاؤگڈ ان نہیں ہوا ہوا تو سائن ان کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہم سے وہ ایمیل ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا ایمیل نہیں بنا ہوا آپ اگر نیا ایمیل کریئٹ کریں تو آپ نے اس کریئٹ نیو اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر فار می پرسنل یوز والے ٹیب کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا پروسیسنگ ہوگی اور یہاں پر ہم سے وہ ہمارا نام پوچھے گا کہ آپ نے یہاں پر اپنا نام یہ جس نام سے آپ ایمیل کریئٹ کر رہے ہیں وہ والا آپ نے یہاں پر لکھ دیتا ہے میں اپنی ڈیٹ آ برت یہاں پر دے دیتا ہوں اور جنڈر سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ بٹن کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل سیلیکٹ کرنا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہونے چاہئے مطبکہ جو بھی جیسے سلیم احمد ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کام یا پھر جیسے میرا ہے اپنے ڈی کلابز ڈاٹ کام یہاں پر وہ ہم سے پاسورڈ مانگے گا تو آپ نے اپنا پاسورڈ یہاں پر سیٹ کرنا ہے جو بھی ایک دفعہ اوپر لکھنا ہے اور نیچے پھر دوبارہ اس کو کنفرم کرنا ہے اور یہاں پر نیکسٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے سمپل یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر ضرور ڈالنا ہے فون نمبر جو بھی آپ کا ہے چل رہا ہے وہ والا نمبر ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کنفرمیشن کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لاغ ان ہو جائیں گے اور اگر لاغ ان نہ ہو تو آپ اگین اسی ایڈ کے ٹیپ پہ آئیں گے سائن ان کریں گے اور جو ای میل ابھی ہم نے بنایا ہے سائن ان کے اندر آپ نے یہاں پر ای میل کے اندر وہ ای میل ڈالنا ہے جیسے میں نے بنایا تھا techonline317 at the rate gmail.com وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا تھا یہاں پر میں کسی اور ای میل سے لاغ ان ہو رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اور next کے پٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہ processing ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو ہونے دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر password ڈالنا ہے جو ابھی ہم نے دو دفعہ password وہاں پر لکھا تھا وہی والا password اور اس کے بعد آپ یہاں پر اپنے براؤزر کے اندر logged in ہو گئے ہیں پرمنٹلی تو اس کو آپ no thanks بھی کر سکتے ہیں اور yes I am in بھی کر سکتے ہیں it's no big deal اس کے بعد یہ آپ سے کچھ مزید براؤزر کی settings مانگے گا اس کے coloring وغیرہ تو وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور next کے پٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کا اب ای میل جو ہے وہ log in ہو گیا ہے براؤزر کے اندر آپ نے میں پہلے اس کو یہاں پر pin کر لیتا ہوں right click کر کے تاکہ یہ ہمارا close نہ ہو اور یہاں پر in dots کے اوپر آپ نے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو youtube کا بٹن مل جائے گا اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے simply youtube آپ کے سامنے اس طرح open ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو آپ کے name کا پہلا word show ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like کی نہیں کیا تو ویڈیو کو kindly like کر دیں یہاں پر آپ کو option ملے گا create a channel top پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر simply click کر دینا ہے create a channel اور اس کو یہاں سے ہم open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی picture کو یہاں سے upload کر لیتا ہوں upload picture کے اوپر click کرنا ہے آپ نے اپنے laptop میں سے یا mobile کی gallery میں سے کوئی بھی picture جو ہے وہ یہاں سے select کر لینا ہے اور اس کو یہاں سے open کر کے یہاں سے upload کر دینا ہے تو ابھی میرے پاس ہے نہیں چلیں بارل میں بعد میں کر لوں گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر دو option مل رہے ہیں ایک تو پہلا ہے آپ کا نام لکھا اور دوسرا handle handle سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے channel کا نام آپ رکھنا چاہیں آپ نے وہ رکھنا ہے لیکن اس کے start میں add rate جو ہے وہ لازمی لکھا ہوگا اب اگر میں صرف سلیم احمد کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ سلیم احمد وہ جو ہے وہ available نہیں ہے میں یہاں پر کچھ اور اس کو change کر دیتا ہوں تو channel کا نام جو بھی آپ لکھنا چاہینا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے email کے ساتھ match کرتا ہو وہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سلیم احمد open for example اور یہاں پر نیچے create channel کی اوپر آپ نے click کر دینا اس corner میں اس کے بعد یہ تھوڑا سا browsing میں time لے گا اور آپ کا channel تھوڑے سا time کے بعد یعنی کہ چند سیکنڈ یہ upload ہوگا اور اس کے بعد یہ آپ کا channel اس طرح سے create ہوگا آپ کے سامنے لیکن ابھی تک یہاں پر ہمارا کام ختم نہیں ہو اب ہم نے اس کی channel کی کرنی ہے settings ٹھیک ہے اب ہم again اپنے اس word کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر اور اب ہمیں your youtube studio کا option مل گیا ہم اس کو یہاں پر ایک الگ tab میں open کر لیں گے right click کر کے اب ہمارا studio open ہو رہا ہے یہ ہمیں سب سے پہلے welcome کر رہا ہے ہم اس کو continue کر دیتے ہیں simply یہ ہمارا studio ہے یہاں پر ہمیں اپنے channel کے سارے analytics ملیں گے سب کچھ details یہاں پر ہمیں ملیں گے available ہوں گے اب یہاں پر آپ نے غور سے دیکھنا ہے دیکھیں یہاں پر ایک side پر ہمارا content analytics یہاں پر settings کا option کھڑا ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے top پہ آ رہا ہے کہ آپ کون سی currency میں آپ کی income شو ہوگی اس کو as it is رہنے میں کوئی مسئل نہیں ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے channel کے اوپر channel کے اوپر جب آپ نے آنا ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے country of residence کہ آپ جس country سے channel بنا رہے ہیں کس country میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے وہ والا country select کرنا ہے آپ یہاں پر simply ہم پاکستان سے انڈیا سے ہیں جہاں سے بھی ہے آپ وہاں پر اپنے country کو select کر دیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور direct channel بنا کے ویڈیوز ڈالنا start کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بہت important یہاں پر اپنے keywords ڈال دیں اپنے channel آپ کا channel کس چیز کے متعلق ہے movies dramas tech sciences تو میں فرض کر لے کہ اگر ہمارا entertainment کا channel ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں dramas یہاں پر لکھ دیتا ہوں movies اور movies کے بعد میں ڈالوں گا کاما کاما جیسے ہی ڈالیں گے تو وہ آپ کا tag بن جائے گا تو ان چیزوں کو جب جتنے مرضی یہاں پر tag ڈال دے جائیں 500 words کے tag ڈال سکتے ہیں آپ ان tags کو جب لوگ search کریں گے تو آپ کا channel ان کے اوپر وہاں پر show ہوگا تو پھر اس سے channel تو وہ automatically آپ کو subscribe بھی کریں گے اور آپ کو views بھی دیں گے کیونکہ آپ content بنا رہیں گے اس کے بعد آپ نے save کر لینا again settings میں جانا ہے اور یہاں پر upload default کے اوپر آپ نے click کرنا ہے upload default سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں آپ لکھیں گے یہ آپ جیسے ویڈیو upload کریں گے تو یہ والی چیزیں automatically ہر ویڈیو کے ساتھ upload ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں یا اپنے channel کا نام لکھ دیتا ہوں یا پھر کوئی ایسا link ڈال دیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ ہر description کے ساتھ اور ہر title کے ساتھ upload ہونا چاہیے تو میں وہ یہاں پر add کرتا جاؤں گا اور اس کو یہاں پر ہم نے public کر دینے اور یہاں پر ہم مزید tags ڈال سکتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو کے ساتھ یہ والے tags تو لازمی جانے جائیں تو میں وہ اپنے channel کے حساب سے یہاں پر ڈال سکتا ہوں کہ movies and dramas entertainment ہے یا جو بھی اگر آپ کسائنس technology تو آپ اس حساب سے یہاں پر tags ڈال دیں اس کے بعد آپ نے نیچے permissions پر آ جانا ہے لیکن ایک چیز ہم یہاں پر چھوڑ گئے ہیں اپلوڈ ڈیوارس کے پر دوبارہ جائیں گے اور یہاں پر advanced settings میں آپ یہاں پر بہت important چیز ہیں سب سے پہلے category category میں آپ کے چینل کی جو category ہے لیکن category جو ہے تو آپ نے سرچ کر لینا اگر میں category one by one بتاؤ تو پھر ویڈیو بہت آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہے ویڈیو لینگویج کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو کس لینگویج میں بنا رہے ہیں تو ہم اردو میں بنا رہے ہیں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اردو ہندی سیم ہی چلتی ہے تو وہ ہندی سیلیکٹ کر لیں تو دونوں کنٹریز کے لئے سیم ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے آپ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ کس لینگویج میں ہوتا ہے اگر اردو بھی لکھیں تو ہم ایسے لکھتے ہیں جیسے ہم رومن اردو لکھ رہے ہوتے ہیں تو انگریزی ہی لکھتے ہیں لیکن اردو لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو انگریزی ہی سیلیکٹ کریں گے تو آپ انگلیش انڈیا سیلیکٹ کر لیں یا پھر یونیٹڈ سٹیٹس والے انگلیش سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اس کو بھی یہاں پر آپ نے سیو کر دینا ہے اگین سیٹنگز پہ جانا ہر سیٹنگ کو سیو کر کے وہاں سے نکلنا ایسے نہیں نکلنا اس کے بعد ہم پرمیشنز پہ جاتے ہیں پرمیشنز پہ یہاں پہ ہمارا ایمیل ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہمارے ایمیل یوٹیوب چینل کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر جائیں کمیونیٹی میں کمیونیٹی میں یہ آپ کو استعمال کرنے کی ضوئیت نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اگر ہم چینل میں جلے جاتے ہیں اور یہاں پر ایڈوانس سیٹنگز ہمیں آپشن مل جائے گا ایڈوانس سیٹنگز میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے فیچرز ایلیجیبیلیٹی میں جال جائنا ایلیجیبیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر تین طرح کے فیچرز کھڑے ہوئیں یہ تین وں آپ کے ایلیجیبیل ہونے چاہیے جو سیکنڈ ون ہے یہ جب آپ ویڈیوز اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے پندرہ منٹ سے زیادہ والی یا پھر لائیف جائیں گے تو یہ خود بخود ہو جائے اور یہ جو تھرڈ والا یہ یہ پر آپ نے اپنے فیس کی ویریفکیشن کرنی ہوتی اپنے آئیڈ کارڈ کے ساتھ یہاں پر اپنی چینل کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے لیکن یہ تب ہوتا جب آپ اس کے ویڈیوز ڈالنا سٹارٹ کریں گے اور یہ سٹیپس آپ نے پہلے کرنی ہے اس کے بعد آپ کام سٹارٹ کریں آپ کے ویوز بھی سبسکرائبر بھی آٹومیٹکلی دھیر آتے جائیں ویڈیو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ